اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بنانے والے ہیں چونگے کیمہ چونگے کیمہ بنانے کے لیے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے ایک پاؤ اور چونگے لیے ہیں آدھا کلو جنہیں اچھی طرح دھو لیا ہے دھو کے بارک بارک کاٹیں پھر اسے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیں چونگوں کو پیسنا نہیں ہے کوٹنا ہے ساری چونگے کوٹ لیں ہیں اب اسے کپڑے پہ پھیلایا ہے اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک اور اسے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں اچھی طرح نمک مکس کر لیں پندرہ بیس منٹ بعد چونگے اپنا گڑوہ پن چھوڑ دیں گی اس طرح ہرا ہرا پانی نکلے گا آپ دو سے تیم مرتبہ ساف پانی میں دھویں کرواپن ختم ہو جائے گا پانی بھی بلکل اب ساف ہے اب چونگے پکانے کے لیے تیار ہیں کڑھائی میں آدھا کپ تیل شامل کریں دو چائے کے چمچ ادرک لسن پیسٹ شامل کریں ایک منٹ پکانے کے بعد ایک چھوٹی باری کٹی پیاز شامل کریں جب پیاز نرم ہو جائے تو پھر اس میں کیمہ شامل کر دیں کیمہ دس منٹ بھونے اچھی طرح پھر اس میں شامل کریں آدھا چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سالن مسالہ ایک چائے کا چمچ بھونہ کٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ شامل کریں دس سے پندرہ منٹ پکائیں پھر اس میں پانچ ادر تماتر شامل کریں تماتر جب نرم ہو جائیں تو پھر اس میں چونگے شامل کریں دس منٹ پکائیں ہری پیاز شامل کریں ہری پیاز نہ ہو تو آپ اس طرح بھی چونگے پکا سکتے ہیں دو تین ہری مرچے شامل کریں ہرا دھنیا شامل کریں دس منٹ کا دم دیں دم پر دس منٹ پکائیں چونگے بلکل تیار ہیں آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دس منٹ پکائیں